بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوکس ایت فائزہ میں خوش آمدید اس وقت ہم فوکس کریں گے کچھ ایسی اہم خبروں پر جو عوام کے ساتھ ڈائریکلی جری ہوئے ہیں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر تقریباً بیس روپے اضافہ کر کے جو عوام پر ایک آفت آئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے جو مردم شماری کی خبریں لے کر الیکشنز کے حوالے سے شاید تاخیر کا خدشہ جو ہے وہ دوبارہ سے اب سامنے آرہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب نظر ڈالیں گے جو ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے یہ معاملہ بڑے آگے تک بڑھ چکا ہے دلائل دیے جا چکے ہیں اب فیصلہ کن مراحل میں ہے اور اب جو ہے ایک استعداہ آگئی یکم اگست کو کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے اب فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا یا نہیں یہ فیصلہ دو اگست کو ہی پتا چلے گا تو سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس اہم خبر پر یہ رات گئے اچانک یہ فیصلہ کیسے ہوا ایک ایسی حکومت جو اب ایک ہفتے کی مہمان ہے اور آئندہ بھی اس نے ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جانا ہے تو وہ کس طریقے سے اس قسم کا جو فیصلہ کر سکتی ہے کہ دو تین روپے نہیں بلکہ بیس روپے تقریباً جو ہے وہ فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جو وفا کی وزیر ہیں انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے اور ہماری کمیٹمنٹ بھی ہے اور پیٹرول جو ہے وہ انیس روپے پچانوے پیسے جو ہے فی لیٹر مہنگا کرنے پر ہم بہت زیادہ مجبور ہیں اب یہ بیس روپے جو تقریباً عوام کو جو ہے فی لیٹر جو اضافہ ہوا ہے پیٹرول میں کیونکہ انیس روپے پچانوے پیسے ہے تو یہ بیس روپے ہی بن جاتا ہے کیونکہ پچانوے پیسے تو ظاہرہ پانچ پیسے تو واپس کسی کو نہیں ملتے ہیں تو یہ جو ہے پیٹرول میں اضافہ یہ عوام کی جو بڑتی ہوئی مشکلات ہیں پیٹرل پمپے اگر آج آپ دیکھتے لوگوں کے اتنے تاثرات سامنے آرہے تھے کیونکہ بیس روپے فی لیٹر جو ہے اب لوگوں نے اگر موٹر سائیکل پر بھی سفر کرنا ہے یا لوگوں نے اگر لوکل ٹرانسپورٹ پر بھی جانا ہے اس کی بھی ٹکتے مہنگے ہو جائیں گی تو یہ ایک عوام کے لیے ایک بڑا ہی بہت ہی زیادہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پی ایم ایلین کو جو اس وقت لیڈ کریے یہ پی ڈی ایم کی الائنس کو اور حکومت میں ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم ان کو کیا سوجی ہے کہ وہ ایم ایف کی کمیٹمنٹ اپنی جگہ لیکن اتنی زیادہ اگدم سے فی لیٹر اضافہ کرنا یہ کچھ باتوں کی طرف اشارہ ضرور کر رہا ہے کچھ روم کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس وقت جو ہے جو حکومت ہے ان کو شاید اس چیز کے اندیہ ہے یا ان کو شاید اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہے فیل فور جو ہے عوام کے پاس الیکشن سنے جانے کا ڈر نہیں ہے اب یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ یہ بات درست ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم دوسری بڑی ہی اہم خبر پر یعنی کہ جو سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ دلائل بڑے آگے تک جا چکے ہیں جو چھ رکنی سپریم کورٹ کا جو لاجر بنچ ہے وہ دلائل سن رہا ہے اور اب جو ہے یہ جو سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں جو ٹرائل کے حوالے سے کیس ہے تقریباً آخری مراحل میں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یکم اگست کو جو ہے ایک استداء جمع کر آئے گئی جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب ان کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کرے فل کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے جو ہے وہ حکومتی بینچز حکومتی وزراء جو ہے فل کورٹ کی استداء کرتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک لاجر بنچ نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا بلکہ ایک فل کورٹ ہی ہونا چاہیے اس وقت جو چھ رکنی لاجر بنچ ہے اس میں جو ہیں جسٹس اجازل احسن صاحب ہیں جسٹس یایا آفریدی صاحب ہیں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ چھ رکنی لاجر بنچ ہے اب ان میں سے جو ہیں وہ دو ججز پہلے اور اس کے بعد ایک جج جو ہیں وہ پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو اس سے ہٹا چکے ہیں اس کیس سے ان کے نام کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب اس موقع پر جو یہ فل بنچ کی جو استداء آنا جو ہے اس کے حوالے سے جو سینئر لائرز ہیں سلمان اکرم راجل صاحب اعتزاز احسن صاحب لطیف خوصہ صاحب ان سب نے جو ہیں وہ اپنے دلائل پیش کیے ہیں کہ اس وقت جو ہے تاخیر ہوگی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے اور ہمیں مکمل اعتماد ہے اس لارجر بنچ پر بھی اب جو فیصل صدیقی صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ایٹرنی جنرل بتا چکے ہیں کہ کسی شخص کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ہوگی اور ایٹرنی جنرل یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ عدالت کے علم میں لائے بغیر ملیٹری ٹرائل شروع نہیں ہوگا اس کی علاوہ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں اور وزراء کی جانب سے عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں جب اداروں کے درمیان تصادم کا خطرہ ہو تو فل کورٹ ہی بنائے جاتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کچھ ججز نے کیس سننے سے معذرت کی ہے تو فل کورٹ کیسے بنائیں اس پر فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ اس کا جواب ایف بی علی کیس میں ہے اب جن شخصیات کا جن ججز کا نام چیف جسٹس صاحب نے لیا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 22 جون کو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں اور جسٹس تارک مسود صاحب وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ریکیوز کر چکے ہیں اس سے اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے 26 جون کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دم سے یہ استعداد سامنے لیا ہے فل کورٹ کی جبکہ آج تک انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی اور یہ فل کورٹ کی استعداد اس وقت آنا جبکہ آخری مراحل میں ہے یہ کیس یہ بڑا ہی پریشان کون اور سب کو حیران کرنے والا ایک معاملہ تھا سپریم کورٹ میں آج انہوں نے مزید یہ کہا فیصل صدیقی صاحب نے کہ فل کورٹ فیصلے کو فوجی آمیروں نے بھی ہمیشہ تسلیم کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ مقابلہ پوری سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے دیگر ممالک میں بھی عدلیہ نے سامنے آ کر ہم کے پاس جاتے ہیں کبھی اگر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا پڑے یا اگر بلاخر سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کٹانا پڑے تو ظاہر ہے ہم عدالتوں کے پاس یہ اپنے حقوق کے لے جائیں گے تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ سب سے عالی عدلیہ ہے ملکی سپریم کورٹ اب اس میں یہ سوال اٹھانا وکیل کا کہ جی فل بینچ ہی فیصلہ کرے گا تو وہ انتظامیہ کو جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یہ کیا ایک سوال میرے جیسا عام شہری بھی کرے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا ایک ایک جج ان کے کلم میں ان کے الفاظ میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں تو پھر لارجر بینچ جو موجود ہے اور جو فیصلے کر رہا ہے اب اس کو فل کورٹ میں جو تبدیل کرنا جو ہے تو یہ اگر اعتماد نہیں شو کر رہا سپریم کورٹ میں تو اور یہ کیا ظاہر کر رہا تھے اب یہاں پر یہ معاملہ آنا کہ جو بھی دستیاب ہیں ان کے ساتھ جو یہ فیصلہ کر لیا جائے تو کیا اب یہ تاخیری حربیں ہیں اب جو اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ سماعت کے دورانجر راسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے لئے بڑا حیران کن ہے اس مرحلے پر بینچ کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا ہے یہ بھی کہا کہ بینچ کی اثر نو تشکیل سے مقدمہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ سن کر تکلیف ہوئی ہے کہ دو جاجز نے کہا کہ وہ بینچ کو تسلیم ہی نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا کہ فوجی حراست میں موجود ملزمان کے خلاف تھوست شواہد نہیں ہے اب اس پر جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کا بھی انہوں نے ایک اگزامپل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بعد میں جو میڈیا سے بات کرتے ہیں ان کی گفتگو سامنے انہوں نے کہا کہ لہور ہائی کورٹ میں یہی جو ملزمان جن کے ٹرائل کی حوالے سے بات ہو رہی تھی ان کو جب پیش کیا گیا لہور ہائی کورٹ میں پتا چلا کہ ان ملزمان پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی دوسرا یہ کہ کوئی بھی سی سی ٹی وی ریکارڈ یا کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں پیش کی گئی عدالت میں اور اس کے علاوہ کسی بھی فوجی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا وہاں پر نہ کوئی شواہد تھے اور نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی جس پر اعتزاز حیثن صاحب نے کہا تھنگے ہوا کے جھونکے کی طرح یہ ایک خبر سامنے آئے دورانے سماعت جو ہے لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ فوجی تحویل میں جو ملزمان کی حالت اچھی نہیں ہے ایک مجسٹریٹ نے ملزم کا اطرافی بیان لینے سے بھی جو ہے وہ انکار کیا تھا مجسٹریٹ نے کہا کہ ملزم تو اپنے پاؤں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا تو بیان میں اس کا کیسے لوں پھر لطیف خوصہ صاحب نے مزید کہا کہ عوامی اہمیت کا حامل مقدمہ ہے چھے رکنی بینچ بھی فل کورٹ ہی ہے وزارت دفاع نے تو چیف جسٹس تمہیں دو ججز پر بھی اعتراض کیا ہے عدالتوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ لطیف خوصہ صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ موجودہ بینچ خود ہی مقدمے کی سماعت جاری رکھے اعتزاز ایسن صاحب نے مزید اپنے دلائل بھی پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے عدالت نے تمام دستیاب ججوں کو بینچ میں شامل کیا تھا دو ججز کے اٹھ جانے کے بعد یہ ایک طرح کا فل کورٹ بینچ ہی ہے درخواست گزاروں کی وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پھر جو سپریم کورٹ کے بار کے جو وکیل ہیں عابد زبیری صاحب اور جو عمران خان صاحب کے لائر ہیں شویب شاہین صاحب ان سب نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے جو سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہے انہوں نے کہا کہ جو چھے رکھنی لارجر بینچ بنا ہوا سماعت کر رہا ہے یہی کافی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اعتزاز ایسن صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ اس کیس کا جلد جلد فیصلہ کیا جائے اب یہ فوجی عدالتوں میں جو سیویلینز کا ٹرائل ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے دو اگست کو اس پر یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ اب آیا یہ فل کورٹ میں جاتا ہے کہ نہیں اور دوسری طرف یہ جو سینئر وکلہ ہیں ان کی یہی استعداہ ہے کہ یہی جو چھے رکھنی لارجر بینچ ہے یہی اس سماعت کو تکمیل کرے اس کے بعد اعتزاز ایسن صاحب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خیر ٹیکر سیٹ اپ کو لے کر بھی انہوں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا کہ جس طریقے کے جو اختیارات نگران حکومت کو دیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کچھ اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے شاید زیادہ طویل مدت کے لانے کے لیے کچھ انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں جو نیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں یہ وکیل بھی ہیں امران خان صاحب کے اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سپوکس پرسن بھی ہے ان کی لیگل فیض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں فکس ہو گیا ہے یعنی دو اگست کے لیے انشاءاللہ یہ کیس اڑ جائے گا اور جسٹس یا یا آفریدی کی سربراہی میں اس کی سماعت ہوگی اب شباز شریف صاحب کا ایک بیان سامنے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے اب اس پر جو ہے شباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئی مردم شماری پر دو تین ماہ کے اندر ہی جو ادخابات ہیں وہ ممکن ہو جائیں گے جس پر انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے لگتا ہے پھر دوبارہ سے سوال کیا گیا کہ الیکشن کمیشن تو کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر جو شباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے وزیر آزم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا ثواب دید ہے اور اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا نکھیال کے کوئی جواز بنتا ہے تاخیر کا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے وزیر آزم ہیں الیکشن بھی ہمارے ہیں الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے یہاں پہ جو نئی مردم شماری ہے وہ بھی ہماری ہی ہوگی اور الیکشن میں تاخیر ہوں گے تو بھی ہم ہی سفر کریں گے الیکشن وقت پہ ہوں گے تو فائدہ بھی عوام کا ہی ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وزیر آزم اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین ماہ میں نئی مردم شماری پر انتخابات ہو جانے چاہیے تو کیا ہمیں ان پر یقین کر لینا چاہیے لیکن مسئلہ چھوٹا سا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی ہی حکومت میں انتخابات جو ہیں وہ نہ صرف ملتویوں بلکہ ہوئے ہی نہیں یہاں تک کہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا کہ چودہ مئی کو جو ہیں وہ پنجاب کے انتخابات ہونے ہیں ان انتخابات کے راستے میں اتنے رکھنے ڈالے گئے اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی وزیر آزم شہباز شریف صاحب کے جتنے وزرہ ہیں وزیر داخلہ وزیر دفاع فائنانس منسٹر وہ سارے نصف سٹیٹمنٹس دیتے رہے بلکہ مختلف تعویلیں پیش کرتے رہے کہ کس طریقے سے فنڈز فراہم نہیں کیا جا سکتے الیکشن کمیشن کو کس طریقے سے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی پولز کے لیے لیکن الیکشن نہیں ہوئے چودہ میں کو اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کا ایک کلیر کٹ ورڈک تھا یہاں تک کہ سپریم کورٹ جو ہے افسوس کے ساتھ اپنا فیصلہ جو ہے اس پر عمل نہیں کروا سکا پاکستان کی عوام بڑا مایوس ہوئی لیکن اب یہ جو وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہیں جو ایک ہفتے کے مہمان ہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے حوالے سے یا اسی کے تحت دو تین ماہ میں الیکشنز ہو جائیں گے اور تاخیر کا شکار نہیں ہوتے ہیں تو دل تو بہت کرتا ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور یقین بھی کر لیا جائے لیکن کیا کریں اب ہمارے پاس جتنے ماضی کے ثبوت ہیں یا ماضی میں ہمارے ساتھ جتنے ایونٹس ہو چکے ہیں الیکشنز کو لے کر یا الیکشنز کو لیٹ یا کیانسل کرنے کے حوالے سے وہ جو ہیں وہ اس کے بالکلی برعکس ہیں تو ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور جب بھی ہوں صاف اور شفاف ہوں فیلحال اتنا ہی مزید فوکس اور انیلیسز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھے گا سٹے فوکسٹ اللہ حافظ